دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوڈیوب چینل میں دوستو سمانے سٹیٹی کے ساتھ ساتھ پریگننسی کے دوران بھی یوگ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے پریگننسی کے دوران یوگ محلاؤں کو شاریریک اور مانسک دونوں روپ سے بہتر بناتا ہے یوگ ویام کا بہت ہی پرانا اور سمگر روپ ہے شاریریک اور مانسک سواستے کو مجبورت کرنے میں یوگ اہم بھوم کا نباتا ہے پریگننسی کے دنوں میں بھی یوگ سواستے کے لئے بہت محطہ پرن ہوتا ہے یوگ میں ایسے کئی آسن ہے جن کے مدد سے پریگننسی کے دوران شاریریک اور مانسک سواستے بہتر بنتا ہے پریگننسی کے دوران اگر یوگ کا نیمت ابھیاز کیا جائے تو پریگننسی کے نو مہینے آسانی کے ساتھ بھی جائیں گے آئیے آپ کو پریگننسی کے دوران کیے جانے والے کچھ محطہ پرن یوگ آسنوں کے بارے میں بتاتے ہیں وقر آسن یہ آسن کرنے کے لئے پیر سامنے کی طرف علا کر کمر سیدھے کر کے بیٹھ جائیں سانس لیں اور کندے تک ہاتھ اٹھائیں سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اور کمر کو ساتھ ساتھ دائیں طرف موڑیں گھٹنے کو بینا موڑے ہاتھ پیچھے کی طرف جتنا ہو سکے اتنا موڑیں سانس لیں اور دوبارہ سے پہلے کی عوستہ میں آ جائیں دھیان رہے کی آپ کے ہاتھ سمانتر ہو دوسری طرف سے بھی یہی پرکریا دھرائیں اس آسن سے آپ کی ریڈ کی ہڈیاں پیر ہاتھ اور گردن کا ویام ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیڑ کے آس پاس کے سارے انگوں کی بھی مساج ہو جائے گی چہر پوج آسن دونوں پیروں کو پیچھ بارہ انچ کی دوری بناتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں دھیان رہے کی دونوں پیر ایک دوسرے سے سمانتر ہوں دو سیکنڈ کے لئے سانس اندر لیں اور دونوں ہاتھوں کو کندے کے برابر سیدھے رکھیں دھیرے دھیرے سانس چھوڑے اور گھٹنوں کو موڑتے ہوئے کرسی کی مدرہ بنائیں سمبو ہو تو شریر کا بل پیروں کے پنجے پر ٹکائیں دھیرے دھیرے کھڑے ہو شریر کا بل پیروں کے پنجے پر ہی ٹکائیں رکھیں سانس چھوڑے اور دھیرے دھیرے ہاتھ اور پنجے کو ساتھ ساتھ نیچے کی طرف لے جائیں یہ بیام پیٹ کے آس پاس کی ماں سپینشیوں کو مجبوط کرتا ہے پرگننسی کے لحاظ سے پیٹوں نیچے کا حصہ مجبوط ہونا چاہیے اس سے بچے کے جنم کے سمیں زیادہ پرشانی نہیں ہوتی کون آسن یا انگل پوز دونوں پیروں کے بیچ چوبی انچ کی دوری بناتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں آپ اس آسن کو دیوار کے مدہ سے بھی کر سکتی ہیں کوہنی کو سیدھے رکھتے ہوئے دائیں ہاتھ کو اوپر کی طرف اٹھائیں دھیان رہے کی ہاتھ کان کے ندیک ہوں سانس چھوڑتے ہوئے دائیں طرف شریر کو جھکائیں سانس لیتے ہوئے کھڑے ہوں سانس چھوڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو نیچے کی طرف لائیں یہ بیعام اب بائن طرف سے کریں یہ بیعام کمر کو لچیلا بناتا ہے اور کمروارے حصے کی چربی کم کرتا ہے پریانکانسن پیٹ کے پر لیٹ جائیں پیروں کو سیدھا رکھیں دھیان رہے کی گھٹنے ایک دوسرے کے سمانتر ہوں اور ساتھ ہوں اب دونوں پیر کو گھٹنے بیچ سے اس طرح موڑے کی پیر کے پنجے آپ کے جھانگوں کے پاس ہوں سمرسن سار اس سوستہ میں جتنی دیر ہو سکے رہیں دھیان رہے کی اس بیچ سانس مانے گتی میں چلیں یہ بیعام جھانگوں اور پیٹ کے آس پاس کی مانشپیشیوں کو مجبوط بناتا ہے پیٹ کے بل لیٹ جائیں اور پیر سیدھا رکھیں ہاتھوں کو انگریجی برنمالہ کے ٹی پوزیشن کی طرف رکھیں دائیں پیر کو اوپر کی طرف اٹھائیں سمبو ہو تو پیر کے پنجے کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں اور اس وستہ میں سمرسے کے انصار جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر رہیں اب پیر کو دوبارہ پہلے کی وستہ میں لے آئیں اس بیعام کو دوسرے پیر سے بھی دھرائیں یہ بیعام بھی جانگو اور پیڑ کے آس پاس کی مانشپیشیوں کو مجبوط بناتا ہے بھدراسن یا بٹر فلائی پوز چٹائی پر پیر بھلا کر سیدھا بیٹھ جائیں پیروں کو چٹائی سے سمپرک بلگرار کرتے ہوئے موڑے اور پیروں کے پنجے سے نمستے کی وستہ بنائیں بینہ جھکیں سیدھے بیٹھیں اب دونوں پیروں کو اوپر نیچے اس طرح جیسے پیروں سے اڑ رہے ہوں سمرشن سار اس بیعام کو کرتے رہیں یہ بیعام پیڑ کی مانشپیشیوں میں کساب لاتا ہے پرواتاسن یا مانٹن پوز میٹ پر ٹانگو کو موڑے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں اور سیلیوں کو مل کر نمستے کی مدرہ بنائیں ایسا کرتے سمیں کوہنی کو سیدھے رکھیں اور دھیان رہے گی ہاتھ کانوں کے پاس ہوں اس وستہ میں کچھ دے رہیں اور پھر دوبارہ سمانے وستہ میں آ جائیں اس بیعام کو تین چار بار بریک لے کر دھرائیں یہ بیعام شریر کو شیب میں رکھتا ہے ساتھ ہی ساتھ کمر در سے نجات لاتا ہے سٹک پوز پیٹ کے بر لیٹ جائیں پیروں کو سیزہ رکھیں پورے شریر کو ایک اکار میں رکھیں گھٹنے اور پیار ایک ساتھ رکھیں دھیان رہے گی پیروں کے دشاہ اوپر کی طرف ہو ہاتھ دونوں طرف جمین پر ہوں سانس لہتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور سیر کی طرف نیچے جمین پر ٹکا دیں سانس چھوڑتے ہوئے دوبارہ پہلے بستہ میں آ جائیں اس بیعام کو تین سے چار بار بریک لے کر دھرائیں یہ بیعام شریر کو شیب میں لاتا ہے اور شریر میں تناب کو کم کرتا ہے بیعام کرتے سمیں برتی جانے والی کچھ ساوزانیاں اسما سے پیرد میں لائیں اپروخت لکھی آسن کو کر سکتی ہیں بشرتے کی وہ سانس نہ رکیں پرگننسی ٹرائمسٹر کے ساتھ سے کچھ بیعام پرگننسی کے ہر مہینے میں نہیں کیے جاتے ادھارن کے لئے کون آسن ساتھویں مہینے کے بعد نہیں کرنا چاہیے اگر محلہ کو کسی بھی آسن کرنے میں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ آسن نہیں کرنا چاہیے وہ آسن جن میں پیٹ پر بھار پڑتا ہو اسے پرگننسی کے دوران نہیں کرنا چاہیے وہ بیعام جن میں سنتورن بگنے کا خطرہ ہو انہیں بہت ہی ساوزانے سے کرنا چاہیے بہتر ہوگا کہ یہ یوگ آسن کسی ٹرینر کی گائیڈنس میں ہی کیے جائیں کسی بھی آسن کو کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے پرامرش ضرور لیں دوستو یہ سی ہماری آج کی چھوٹیس ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنے بات